بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مسلمان بہنوں اور پھائیوں آپ تمام کو اسلامی سلوشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں معزز سامائین پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو سورہ کاثر سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کے وظائف بتائے گئے اور ان سے برکات سمیٹنے کے مختلف طریقے اور مختلف پریشانیوں کے مختلف حل بتائے گئے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک ایسا منفرد وظیفہ بتایا جائے گا جو کہ آپ تب پڑھ سکتے ہیں جب آپ کی کوئی اہم چیز کھو گئی ہو یا آپ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہوں دیگر دور کے اندر جو دور چل رہا ہے اس میں ہم تمام لوگ کسی نہ کسی مشکل کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہتے ہیں تو اس لیے اس وظیفے کی بہت ساری فرمائش ہمیں بہت بار بہت سے حباب کی جانب سے کی جاتی ہے تو چلیے آج کے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں مخترم ناظرین جیسا آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ وظیفہ کسی بھی چیز کے گم ہو جانے کا یعنی کہ جب وہ گم ہو جائے تو اس کے دوبارہ ملنے کا یا اس پر صبر کا یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو متبادل عطا کر دے گا اگر یہ وظیفہ آپ کریں گے تو آپ 119 مرتبہ یا حفیظو اور 119 مرتبہ آپ انہا للہ و انہا الہ راجعون کا ورد کریں یہ دو ورد ایسے ہیں جن کو آپ 119 مرتبہ کریں لیکن کرنا کس طریقے سے ہے وہ میں آپ کو بتائے چلتا ہوں لیکمکمل تفصیلات کے لیے آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ یہ وظیفہ کار آمد بھی آپ کے لیے ہو تو کرنا اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو معلوم پڑے کہ آپ کی یہ چیز گم ہو چکی ہے اور آپ کو مل نہیں رہی خواہ وہ چیز کتنا ہی عرصہ پہلے کیوں نہ گم ہو چکی ہو تو آپ اگر اس وظیفے کو آج کریں گے اس وظیفے کو اس کی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اس گمی ہوئی چیز کے متبادل عطا فرمائے گا بات کو مزید آسان کرتا ہوں کہ اگر آپ کا پچاس ہزار کا نقصان دو سال پہلے ہوا اور آج آپ نے یہ وظیفہ جب کیا کیونکہ وظیفے کے بارے میں پتا ہی آپ کو آج چلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پچاس ہزار کی چیز کے بدلے میں آپ کو کوئی نئی اپنی طرف سے انایت کرے گا اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ مختلف راستے بنا کر اور آپ کو غیب سے وہ چیز کوئی اتنی ہی مالیت کی یا اتنی ہی قیمتی جتنی آپ چاہتے ہیں آپ کو فرہم کرے گا تو وظیفے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس وظیفے کو کرنے کا جو سب سے بہتر وقت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جب معلوم پڑے کہ آپ کی چیز کھو چکی اگر آپ بعد میں یہ وظیفہ کر رہے ہیں کچھ دن پہلے چیز گھومی ہے اور آج آپ کو وظیفے کا پتا چلا تو آپ روزانہ ہر نماز کے بعد روزانہ پانچ نمازوں کی نیت کیجئے اور ہر نماز کے بعد ایک سو انیس مرتبہ یا حفیظو اور ایک سو انیس مرتبہ ہی انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی لیکن اس وظیفے کی چند شرائط جو ہیں وہ سنتے جائیے وظیفے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ آپ مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ کیجئے وظیفے کی اجازت سب کو ہے ہمارے سے ویڈیوز پر بار بار اجازت کے بارے میں نہ پوچھا جائے یہ وظیفے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لئے اتارا اور آپ اس کو بلا اجازت کیجئے اور اس کے علاوہ آپ مکمل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کیجئے آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جس مقصد کے لئے یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا سب سے اہم بات یہ ہے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے جو کہ وظیفے کو کامیاب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں آپ رزق حلال کھائیں رزق حرام کا ایک لکمہ بھی اگر آپ کے پیٹ میں گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی میں دعا قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ کے اندر رزق حرام کا لکمہ ہو اور اس کے علاوہ جو تیسری اور بنیادی شرط ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنے دن یہ وظیفہ کریں آپ نمازوں کی سختی سے پابندی کریں ہم میں سے بہت سے حضرات بہت بار نمازوں میں کتاہی کرتے ہیں بیچ میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوستو وظائف کے دوران خاص طور پر اگر آپ نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے وظیفے کی قبولیت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم اور کریم ہے وہ چاہے تو آپ کا وظیفہ قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن بنیادی شرائط میں یہ چیز علماء اکرام علماء حسو کی جانب سے شامل کی گئی حضریت محمدی پر مکمل طور پر عمل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ان کی اس ضرورت کو یا جس مقصد کے لئے وہ یہ سب کر رہے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ پورا کرے اللہ تعالیٰ انتہائی رحیم ہے انتہائی کریم ہے وہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے گا اگر آپ کسی بڑی پریشانی یا مشکل میں پھنس چکے ہیں تو یہ وظیفہ آپ تب بھی کر سکتے ہیں تب بھی آپ کے لئے یہ کارامد اور فائدہ مند ہوگا تو محترم سامائین آج کی ویڈیو یہاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے اچھی معلومات ہی لی ہوں گی اور اس کو آگے پہنچانے کا باعث بھی بنیں گے اور نئی ویڈیو میں پھر ہم آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے فی ایمان اللہ